ہیلو سالانڈگوم اسائیمنٹ 3 کو میں میں ڈسکیشن ابھی کرتا ہوں پانچ انٹرسمنٹ پندر منٹ کے لئے تو اس کے بعد پھر نا آپ لوگوں کے قویشنز میں ایک ایک کر کے میں آنسر کروں گا پھر تو اس طرح سے ہے کہ آپ کے نا یہ اسائیمنٹ جو 3 ہے یہ رسک بیسٹ جو نا ایلیو ڈیزائن ہے اتنا ڈیفرنٹ ہم نے نام اس کا رکھ ہے اس کا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بہت مشکل کمپلیکس جو آپ کے اسائیمنٹ یہ ہوگی یہ بہت سیمپل ہم نے کوشش کی ہے آخر میں ہم نے بڑی کوشش کی کہ اس کو ہم سیمپل کریں اور ابھی میں آپ کو اسمین کروں گا کہ ہوفولی آپ کو بڑی چیزیں اس میں جو نہ جو گریچیزوں کی ہوئی آپ کو سمجھا جائیں گی کافی تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو سٹارٹ میں جو ایٹرڈکشن ہے یہ تو یہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا ہوفولی تو ہم یہاں سے بشک سٹارٹ کر لیتے ہیں تو ہم نے جو برانت ہے نا پروسیسر ایک جو ویڈی لوگ بیسٹ ہمارے پاس ہوگا ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس کچھ اس کی ٹائپس ہیں یہاں پہ دیکھیں آر ٹائپ، آئی ٹائپ، ایس ٹائپ، بی ٹائپ، یو ٹائپ، اینڈ جے ٹائپ اور ان کے جو کوڈز ہمیں یہاں پہ جو نہ اگر انسٹرکشن ہمارے پاس 32 بٹ ہی ہوگی 32 بٹ پروسیسر ہمارا ہے اس وجہ سے لیکن اس کے فارمیٹ سٹور سے ڈیفرینڈ ہوگے جب ہم اس کو مطلب نہ کچھ ڈیفرینڈ کسام کا کوڈ دیں گے جس میں ہمارے پاس 0 سے لے کر 6 تیک آپ کوڈ ہمارے پاس ڈیفرینڈ ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس ٹائپ کی اسٹرکشن جو نہ وہ یا اس ٹائپ کے جو پروسیسر کو وہ کال کر لے گا اور وہ وہاں پہ بھیج دے گا کہ بھی یہ جو کام ہے اس پروسیسر نے کرنا ہے آر ٹائپ کا ایک پروسیسر ہوگا آئی ٹائپ کا ایک پروسیسر ہوگا سب پروسیسر دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں اور اس ٹائپ کا بی ٹائپ کا اس کا سوان اماد بیٹھے ہیں اماد بھئی اماد بھئی اماد بھئی آپ لوگوں میں اماد آ رہی ہے ہی سر ہی سر آ رہی ہے ہاں اماد بیٹھے ہیں اماد ہو گیا میں نے خاص سے بیٹھے تو ہوئے ہیں ہاں جی اماد بھئی اماد بھئی اماد بھئی میٹنگ میں ایس ایم ایس کر دیتا ہوں ریکارڈنگ پہ لگا لو میں نے بھی ریکارڈنگ پہ لگایا ہے لیکن وہ پھر بھی آپ اپنے طرف سے لگا لو ہوا اچھا تو یہ چیز ہوا گی کہ جب اس کو ملے گی نا تو اس 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 کی بیس کے اوپر جو ہیں وہیں وہ ملٹیپل سب پروسسسٹر ہم اس ٹائم سے پس کر لگتے ہیں تو ہم اس سب پروسسسر کو ہمنے وہ اس سائنٹ دنیا ہے وہ ٹاسک کے بھی اللہ ہیں اس ماں کو ٹاورکسسٹر ہوں آپ یہ چیز کرو تو ان سارے پوسیسر میں اس کی میں نے تھوڑا سی اسٹری تھوڑا سی یہاں پہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ آر فرمیٹ کیا ہوتا ہے آئی فرمیٹ کیا ہوتا ہے اس فرمیٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک آسان الفاظ میں یہ دکھا جائے کہ آر فرمیٹ کیا ہوگا کہ جو اسٹریکشنز جو ایسی اسٹریکشنز جو صرف ریجسٹرز آپس میں پلس میریس کرنے کے لیے اسمال کرتے ہیں انسلہ مطلب ریجسٹرز ایسٹریکشنز جو پروفارم کرنے کے لیے کون سوا ہمارے پاس ہوگا ٹھیک ہے اوکے ہم اماز تو انسلہ ایسا انسلہ ایسی انسلہ ایسی اسٹریکشنز جو ریجسٹرز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمینیٹ کیٹ کریں گے اس کو ہم آئی فرمیٹ کیا دیں گے اس طرح آئی فرمیٹ ہمارے پاس ہو جائے گا کیا لوڈ مطلب ہم نے میمری کو لوڈ کرنے ہے کیا ریجسٹرز کو لوڈ کرنے ہیں تو اسی طرح سوان ہمارے پاس جو نہ سٹور کرانے کے لئے میمری ٹو ریجسٹرز ریجسٹرز ٹو میمری تو یہ آگے والی ہمارے پاس جو انسٹرکشن دوگی وہ ہم اس طرح آگے ہم اس نیسٹ ایک دورے سٹیڈی کرتے جائیں گے ابھی کے لئے ہمارے پاس یہ کہ اور فرمیٹ انسٹرکشن جو نہ ہم اس کے اوپر ہی بڑھاتے ہیں تو اور فرمیٹ انسٹرکشن جو ہے اس کا فرمیٹ جو ہے یہاں اس ٹیبل کے حساب سے دیکھیں جو پہلا والی ہمارے پاس جو ہمارے پاس رہو ہے نا یہ ہم نے یہاں پہ اٹھا لیے اور اس میں ہمارے پاس یہ والا فرمیٹ ہوگا ٹھیک ہے کہ مینز آپ کو جب ایک انسٹرکشن گیون ہوتی نا 32 بٹ کی ٹیسٹ بینچ میں آپ انسٹرکشن پروائیڈ کرتے ہو 32 بٹ کی تو اس کو آپ نے سٹیٹ فورورڈ آپ نے اس کو ڈی کوڈ کر لینا مینز آپ نے یہ کہنا کہ بھی یہ 0 to 6 جو ہمارے پاس ہوگا وہ آپ کوڈ ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد 7 to 11 جو ہمارے پاس بیٹ ہوں گے اجیسری پر ہنگی جو ہمارے پاس سمجھ لینا labelingemize itself USA 22 ray 32 file spike اہل Fascing اور اسی طرح ہمارے پاس function 3 ایک function 3 sewing Powder اس پہ نا ہم ریسائیڈ کریں گے کہ ہم نے کون سا آپریشن کرنا ہے ٹھیک ہے اور ریز آر ایسے ون سورس ریجسٹر ہمارے پاس ون اور سورس ریجسٹر ٹو یہ بھی ہمارے پاس فائی فائی بیٹس کے نمبر ہے تو یہ جو ہے وہ سیلیٹ کریں گے جو ہم انپوٹ کے طور پر ریجسٹرز لیں گے نا بتیس ان میں سے ایک ریجسٹر انہوں نے سیلیٹ کرنا ہے کہ اس ریجسٹر کو اٹھاؤ اور دوسرا جو ریجسٹر ہمارے پاس ریجسٹر کو اٹھاؤ اور ان دونوں کو آپس میں جو ہے وہ اینڈ کرو اور کرو یا بلس منس کرو اور ان کا جو ریجسٹ ہے وہ آپ کیا کرو دیسٹینیشن ریجسٹر کے اوپر سٹور کرا دو ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کی مطلب ہم نے ایک لیاس ہے نا ریجسٹرز آپس میں جو نا اینڈ ہوتے ہیں ملٹیپلائے دو کچھ بھی ہوتے ہیں اور ریجسٹر جو ہمارے پاس ہوگا وہ بھی ریجسٹر میں سٹور ہوگا تو یہ مصابیل ہے یہ پورا آن چپ سسٹم ہے ایک چھوٹا سا ٹھیک ہے تو اس فورمیٹ کا جو پورا نام یہ ہے انٹیجر ریجسٹر ریجسٹر آپریشنز تو اس میں ہمارے پاس یہ ہوگا کہ اب ہم اس کو نام بتا رہے ہیں کون کون سی اسٹرکشن ہے ایڈ اسٹرکشن کیا پرو فارم کرتی ہے اسی طرح سب ٹیک کیا پرو فارم کرتی ہے اس طرح ہمارے پاس SLTU کیا پرو فارم کرتی ہے سائنڈ ان سائنڈ ہمارے پاس جو ہے اچھا اب یہ والی ہمارے پاس اسٹرکشن ہمارے پاس ساری بنگی ان کی ایکزمپلز بھی بتائی ہوئے کہ اگر آپ کو یہ والا کوڈ ملتے ہیں اس کوڈ میں کیا ہوگا کہ ہمارے پاس فنکشن سیون کی ویلیو زیرو ہوگی اور فنکشن 3 کی ویلیو بھی زیرو ہوگی تب ہمارے پاس کیا ہوگا ایڈ ہمارے پاس وہ اسٹرکشن ہمارے پاس وہ کوڈ ہوگی اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے کہ آپ کو 32 بیٹ کی اسٹرکشن گیون ہوگی آپ نے ایک اسٹرکشن کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے ایک اسٹرکشن ڈیکوڈر بنایا لے آپ بے شک اس کو پروگرام کوڈر کہہ دے کوئی ایک نام اس کو دے دے ایک چھوٹا سا مادیول بنا لے جو کیا کرے گا جو 32 بیٹ کی انپوٹ لے گا ٹھیک ہے اور اورپٹ کو کیا دے گا آپ کو اپ کوٹ دے دے گا ایک آٹپ efendim ایک اورپٹ دے گا ڈi ایک اورپٹ دے گا ف کینکشن ڈی ایک اورپٹ دے گا رل gingہ اور اس اور جسڈ ہمارے پاس لčی دی اڈی ایسے سو peacefully رلٹ ہمارے پاس کیا کیسے سچٹی ہے ایک مدد ہوجہ جو بطیس پیٹ کی اینپپٹ لے گا اور اورپٹ ہمیں کیا کرے گا وہ ہمیں اس طرح کی چیزیں یہ ہمارے پاس چھے اوپٹ سے میں اس طرح کی اس کی آ جائیں گے ملٹی بطلب ہمارے پاس کیا ہے بس ہمارے پاس چیزیں آ جائیں گے اب ہم نے ان کی بیس کے اوپر نا یہ جب انسٹرکشنز ہیں ان انسٹرکشنز کو ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ یہ انسٹرکشن جو ہے نا وہ کس کس چیز کو پرفارم کر نکل اسمال ہوتی ہیں تو یہ سٹریٹ فورورڈ آپ کو بتایا ہے کہ آپ اس میں پلس اس طرح سے کرتے ہوتے ہیں اور اس کے پاس جو ہے وہ پاورқجس سے لیتے ہوتے ہیں نہیں یہ بس یہ زور رہی اس طرح سے آپ لیتے ہوتے ہیں زور کا فورمیٹ بھی ہے گیٹ لیول جو آپ نے پڑھا اس میں بھائیں آپ کا فورمیٹ بھی حیرہ اپنے اب patا ہے تو یہ فورمیٹ بھی آپ چلا سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس ر کا ، ک ours وپ رائت اللہ ۔ اور الاسیمیترک ورائٹہ ہوگا اراثمیٹک شفٹ لیفٹ کا یہاں پہ تین ہوتے ہیں یہاں پہ جو لیفٹ اور رائٹ کے لیے ہوتے ہیں اراثمیٹک کے لیے تو وہ آپ دیکھ لی جائے گا فورمیٹ والی جو آپ کو ویرے لوگ کے فورمیٹ آپ کو پتہ ہیں لیکچر 3 جو آپ سرک ہے اس میں آپ فورمیٹ دیکھ لی جائے گا اور اسی طرح ہمارے پاس جو ہے وہ سیٹ لیس دین کہ جو چھوٹا ہوگا تو وہ یہاں پہ آ جائے گا مطلب دیسٹینیشن ریجسٹر میں آ جائے گا اور یہاں پہ جو بڑا ہوگا وہ دیسٹینیشن ریجسٹر میں آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس آر فورمیٹ کی اسٹرکشنز ہمارے پاس یہاں پہ ہیں تو ان اسٹرکشنز کو آپ نے اچھا یہ جو ہمارا کام ہوگا یہ سارا جو یہ تین ہمارے پاس اسٹرکشنز ہے یہ جو ہیں یہ ایک اور میڈیول آپ بنا لیں گے اس کے اندر آپ نے یہ دس اسٹرکشنز جو نہ وہ رن کرنی ہے کہ اس کو کیا مل رہا ہوں گا انپوٹ کے طور پر ہاں میرے پاس ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ بلال نے ایک کوشن کیا ہے کہ ریکارڈنگ آپ کر لیں میں ریکارڈنگ اس کی کر رہا ہوں تو اس کے وقت پاس کیا ہوں گے دس اسٹرکشنز یہ ماری ہوں گی تو ان کا ایک آپ الگ سے مڈیول بنائیں گے اور ان مڈیول اس مڈیول میں کیا ہوگا کہ یہ دس جو ہیں وہاں پہ پروسیسر لگے ہوں گے یا پروسیسر کے پارس لگے ہوں گے جس میں ایک ایڈر ہوگا چھوٹا سا ایک سپریکٹر ہوگا ایک زور ہوگا ایک اور ہوگا اس طرح سوان ہمارے پاس جو ہے نا وہ سارے اچھا یہ جو ایکسٹینشن والی بات ہے یہ سر سے سر سے آپ کر لیں سر یہاں سے کر لیں یہ ابھی کوشن اصرا کریں پلیز یہ دو میں میں اس کو پورا ایسپین کرلوں پھر آخر میں آپ کوشن اصر کر لیجئے گا اس میں پھر آپ کو بتائیں گے سارا کچھ تو کیا بتا رہا تھا ہمیں یہ تو آپ کے پاس دس ہوں گے نا ہمارے اسٹریکشنز یہ دس سمجھ لیں ایک جو نا پروسیسنگ ایلیمنٹس ہوں گے جو پیرلل پروفارم کر رہے ہوں گے یہ اوپر سے انپٹ آئے گے کہ بھی افلائم مطلب ہے فنکشن سیمن کی والیو یہ ہے فنکشن سری کی والیو یہ ہے تو بھی میں نے فرض کریں ایڈر کو پکڑنا بھی ایڈر کا رزلٹ میں نے نکالنا ہے جو ایڈر کا رزلٹ جو ہوگا وہ آگے چلا جائے گا اس طرح سبٹیکٹر جو ہوگا اس کا رزلٹ آگے چلا جائے گا تو اس طرح سے مطلب یہ ہے کہ اس کو اور آسان کرنے کے لئے اس طرح کی ڈائیگرام بنا کے آپ کو دکھائیے کہ آپ نے ایمپلیمیٹیشن ساری یہ کرنی ہے کہ آپ کو پاس ایک میڈیول ہوگا جو انپٹ کو یہاں پر لے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہمارے پاس اس کو ڈیکورڈ کرے گا رس 1 رس 2 اور فنکشن 3 اس میں آپ کو مس کر دیئے کیونکہ آپ کو پہلے ہمارے پاس 7 ڈیجٹس ہیں اب ان کو بھی بے شک اگلوہ کر دیں کیونکہ ہمارے پاس علی او آر کو ضرورت نہیں ہے اسرٹم ٹھیک ہے تو اس لئے ہم اس کو بھی ان ہوگر دیتے ہیں آپ نے بس یہ 32 بٹ میں سے آپ نے یہ اسٹریکشنز نکال لیے نہیں ہیں اب یہ اسٹریکشنز جو ہمارے پاس آہ آر ایس ون جو ہے وہ ان 32 آپ کے پاس جو ریجسٹرز ہیں ان میں سے ایک ریجسٹرز کو سیلیٹ کرنے کے لئے ہم جوز کریں گے means for example آر ایس ون کی ویلیو اگر ہے آہ زیرو 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 ون ون ٹھیک ہے اس کے مطابق یہ ہوگا کہ آر کہ اگر ہمارے پاس value 3 بنتی ہے decimal میں تو اس کا مطابق یہ ہوگا کہ ہم نے یہاں x3 کو آگے بھیجنا ہے کہاں پہ اس alv کو پروائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایک 32 to ون مکس میں ہمارے پاس لگا ہوگا جو اس جگہ کے اپر جو کیا کرے گا جو 32 انپوٹس لے گا 32 ریجسٹرز لے گا ان کو آگے کیا کرے گا ایک ریجسٹر کی آرپٹ کو آگے پروائیڈ کر دے گا ٹھیک ہے اسی طرح rs2 والے بلاک میں بھی ہمارے پاس کیا ہوگا ایک 32 to 1 ہمارے پاس لگا ہوگا مکس لگا ہوگا جو 32 ریجسٹرز کو انپوٹ پر لے گا اور جو ہمارے پاس rs2 کی ویلیو کے حساب سے نا وہ اس ریجسٹر کو آگے فارورٹ کر دے گا جس جو ویلیو ہمارے پاس rs2 سیلیکٹ کی ہوگی ٹھیک ہے اب لاسٹ ہمارے پاس یہ والی چیز ہمارے پاس کیا destination ریجسٹر جو ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک مقس ہوگا اس کو ڈی مقسم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس a کے آٹپٹ آئے گی تو جو destination ریجسٹر کی جو ہمارے پاس سیلیکشن ہوگی تھی جو instruction میں بھی ہمارے پاس destination ریجسٹر بتایا ہوگیا تو اس کی جو ہمارے پاس سیلیکشن ہوگی تھی اس بیس کی اوپر اگر وہ destination ریجسٹر 00001 ہے تو وہ first کے اوپر یا ہمارے پاس y1 کے اوپر اس کو کیا کرا دے گا store کرا دے گا ٹھیک ہے جو output ہمارے پاس آئی means output تو ایک آئے گی نا اس کو 32 location سے میں سے کسی ایک location کے اوپر اب ہم نے بھیجنا ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک location جو ہمارے پاس ہوگی وہ ہمارے پاس decide ہوگی وہ بھی ہم input جب provide کریں گے 32 bit کی وہاں سے ہمارے پاس input provide ہوگی تو اس سے ہمارے پاس یہ پتا جالے گا کہ ہم نے destination کہاں پر store کروانی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک 32 to 1 ہمارے پاس کیا ہوگا ایک d max ہوگا جس کو ہم یہاں پر utilize کریں گے تو یہ ایک overview ہے ہمارا کہ ہم ALU کو input کیسے provide کریں گے اور output جو ہمارے پاس ALU سے آئے گی وہ ہم اس کو کیسے آگے use کریں گے ٹھیک ہے اب ALU کو کیا کیا ہوگا ALU کے اندر ہمارے پاس کیا چیزیں جاری ہیں function 3 کی value جاری ہے اور function 7 کی value ہمارے پاس جا رہی ہیں ٹھیک ہے تو ان دو کی base کے اوپر ہم ALU کے اندر decide کریں گے کہ آیا کہ ہم نے addition کرنی ہے یا ہم نے subtraction کرنی ہے یا ہم نے end کرنا ہے اور کرنا ہے یا ہم نے shift کرنا ہے یا ہم نے less than greater than phantom ہے ٹھیک ہے سر یہاں پہ جو اوپر آپ نے table ہوتایا تھا وہاں پہ ہمیں کوئی binary values function کی select کرنی کی option نہیں ایک منہ میں ابتہ تو آپ کو کون سے بینار اس کی بات کر رہے ہوں جی اس میں دیکھیں بائنڈری کی values صرف up code کے نیچے دیئے ہیں ہاں جی اس کے علاوہ اور ہمارے پاس hex میں hex کو convert کر ستے نا binary میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے hex جو نا وہ ایک digit جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس پری ڈی فائیو پروسیسر کے ٹھیک ہے تو یہ مطلب یہ ایک دو یا ہم دس instructions کو select کرنے کے لئے یوز نہیں ہوتے یہ یوز ہوتے ہیں اتنی instructions کو آپس میں communicate کرانے کے لئے اتنے ہم کہتے جو پروسیسر ہیں ان کو manage کرنے کے لئے دونوں ہمارے function seven or function three use ہوتے ہیں ان کی values پہ depend کرتے کہ ہم نے کور operation کرنا ہے ٹھائیٹ ٹھیک ہے سر ہاں تو اس ٹائم کے لئے ہمارے سر ایک اور question ہے ہاں جی سر نیچے والی وہ مجھے آپ دو مند دے چیز ابدا دو اس کے بعد میں آگے پھر فنکشن three اور فنکشن seven ٹھیک ہے تو ALU جو ہے اس کے اندر دس جو ہیں سمجھ لیں پروسسنگ elements لگے ہوں گے جن کی decision جو ہوگا وہ function three اور seven کی base پہ ہوگا کہ بھی اگر function three function seven کی specific value ہے تو ہم کہہ دیں کہ ایٹر چلا دو اگر ہم دیں function three function seven value اور ہیں ہم پھر کہہ دیں کہ سپریکشن سپریکشن چلا دو سوان اس طرح سے اس نے ملٹیپلیکشن ایڈیشن سوری ایڈیشن اور سپریکشن وغیرہ جو بھی 10 operations ہیں اس نے destination پر اس نے out break دے نہیں اب آگے مقص کا کام ہوگا کہ اس نے آگے جا کے آگے کس register کو value assign کرنی ہے base on the selection of destination register ٹھیک اب اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ٹیسٹ bench کا format دیا ہوئے جس میں آپ کو بتایا ہے جب ایک module بنال لگتے ہیں اس processor کو جب آپ run کرتے ہیں چلانا شروع کرتے ہیں اس کو inputs دو گے اور outputs آپ یہاں سے check کروگے ٹھیک ہے جنہوں نے value lock کی بھی آئی ایس ایس پر کام کیا ہوگا پہلے موڈل سم پر کام کیا ہوگا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک processor بنال لیا تو انپوٹ دینے اور outputs monitor کرنے کے لئے ہم test beng بناتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو test beng ہمارے پاس یہاں پہ 32 registers input کے دور پر دے گی ALUR کو 32 bit instruction دے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد output جہاں output آرہی نہیں ہے یہ output monitor کر گی ٹھیک ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ اب اگر آپ کو view نہیں دیں یہاں پہ ہم نے beng values نہیں دی ہوئی ٹھیک ہے نا یہ value function 3 اور function 7 کی ٹھیک ہے تو آپ کو ہم نے binary values یہاں دے دیں ہیں یہ function 7 کی binary ہمارے پاس اگر یہ 0 ہوگا function 7 b اور function 3 b 0 ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے add instruction ہمارے پاس ہوگی ٹھیک ہے اور ہمارے پاس function 7 کی value یہ ہوگی اور function 3 کی value یہ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا subtract instruction ہوگی اور اسی طرح ہمارے پاس function 7 0 ہوگی اور function 3 کی value یہ ہوگی 1 double 0 تب ہمارے پاس zore operation ہونا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے جو آپ کے پاس binary values تھیں ہماری table میں ہماری سمجھلے ایک بھی table میں function 7 کی values given ہیں ساری اور function 3 کی values given ہیں ان دونوں کے combination کو بھی idea ہو جائے گا کہ ان دونوں کے combination سے ہمارے پاس آپ کے پاس operation concept pro form ہوتا ہے یہ بھی آپ کو آگے بتا دیا ہو ہے ٹھیک ہے تو اب جب آپ نے بنا لیا ٹھیک ہے ہم اس کو ہر 20 nanosecond کے delay کے ساتھ ہم نے اور بھی آپ بے شکر چینج کرنا 20 کی کرتے رو ٹھیک ہے اس delay سے آپ کیا کریں گے اس کو instructions دیں گے ٹھیک ہے تو یہ instructions جب اس کو دیں ہر destination register کے نکال لے 5 ویر اور off code بے شک نہ نکال لیں کیونکہ آپ کے پاس 5 output سے جو نکال لے نہیں یہ پھر یہاں پر مڈیولز کو پروائیڈ کرے گا ٹھیک ALU کو دو چیزیں آئیں گی function three function seven جس پر ALU کیا کرے گا یہ چیزیں وہ پرفارم کرے گا کیونکہ ڈیسٹنیشن ریجسٹر تو اور سورس ریجسٹر تو اس کے پاس پری ڈیفائنڈ آ چکے ہیں تو اس نے مطلب آپریشن پرفارم کر کے اورپر آگے بھیج دینی ہے آگے پھر ہمارے پاس جو یہ والا جو کا وہ ڈیسٹنیشن ریجسٹر والا مقس ہے وہ آگے اورپر پرفارم کردے گا تو بس تھوڑا سا آخری رہ گیا ہے تھوڑا سا اس کے پاس سوال شروع کرتے ہیں پلیز تو اس میں آپ کے باس یہ کہ ٹیسٹ میچ میں آپ کو انپوٹس جو ہیں وہ اسٹریکشن تو یہ ہیں آپ کو اسٹریکشن تو یہاں سے دیں گے نا آپ کے آپ نے ٹائم کے ساتھ آپ اسٹریکشن کے بعد آپ کو جو انپوٹس ہیں وہ آپ کیسے دونگے اس کا ایک طریقہ کاریے آپ کو یہ بتا ہے ایکس زیرو سے لے کر ایکس تھرٹیون ٹھیک ہے یہ 32 آپ کے پاس ریجسٹر ہے ٹھیک ہے اور ہر ریجسٹر جو ہے وہ 32 بیٹ کا ریجسٹر ہے ٹھیک ہے اس لیے ہر ریجسٹری کی ویلیو جو ہمارے پاس وہ ہوگی وہ کیا ہوگی وہ اس فرمولے کے حساب سے آپ نے فائنڈ کر لی ہیں ایکسل میں آپ یہ چیز کر لیں ٹائپ ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ کیا ہوئے اب اس کو میں ذرا آپ کو اسپیرنگ کر لیتا ہوں کہ جو پارٹ اے کے لیے ہمارے پاس ویلیو بنتی ہے وہ یہ بنے گی ہمارے پاس پاور اف فرمولے کے حساب سے ہمارے پاس کیا تھا نظر آرہ آپ کو یہاں پہ اچھا میکنی فیر میں اپن کر لے تو میکنی فیر سے آپ کو کلیر سوڑا تھا ہو جائے گا اچھا جی اب میکنی فیر کہاں چلا گیا یہ یہاں پہ دیکھیں پاور اف ٹو اور جو آپ کے پاس نمبر ہوگا زیرو سے لے کر تھٹی ون تک اور اس کے پاس کیا ہوگا کہ اینڈ جو آپ کے پاس آنٹو سکس ڈبل فائی سکس تو اس سے آپ کے پاس کیا ہو جائے گا اس سے آپ کے پاس جو نا ایک ہمارے پاس نمبر کی ویلیو یہاں پہ بنے گی تو اسی طرح جب نمبر کی ویلیو چینج ہوگی اینڈ ون تو اس سے ہمارے پاس کیا ہوگا ایک ٹیبل ہمارے پاس آ جائے گی میکنی فائیر تو کیا ہوگا ابھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو اس طرح کی تو آپ کے پاس نا یہ پارٹ ا کی ویلیوز یہ بن جائیں گی ٹھیک ہے پارٹ ا میں ہمارے پاس یہ فیکس ویلیوز آپ نے نا ڈیسیمل میں پروائیٹ کر دیمشی ڈیکٹلی ایکس ون سے لے کر ایکس ون کی ویلیو سے لے کر ایکس تھرٹی ون کی ویلیوز ہمارے پاس ہی آپ کے پاس یہ ویلیوز بنے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو تو یہ سمجھ نہیں ہے یہ میں اگر پہلے اوپر والا سمجھ آیا جائے تو اس کے بات یہ احسان ہوگا اس طرح سے کنفیوزن ہو رہی ہے اچھا اوپر والا جو ہے اس کی میں چلو ٹھیک ہے میں ابھی یہ نا اس پہ بات کرتا ہوں اس پہ آپ کے قوشن انصر لے لیتا ہوں اس کے بعد پہ اتنا نیکس ڈولپ میں آپ کو سمجھاؤ لے گا کہ پوشن ڈو کا میں آپ کو بات میں سمجھاؤ لے گا اب ادائے قوشن ون میں آپ کو کیا کیا اشیوز ہیں سر قوشن ون میں دو اشیوز ہیں اس پیکچر پہ جائیے گا کون سے پیکچر یہ والی یہ والی یہ والی نیچے نیچے والی اس کے اندر دو ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو الیو سے 32 bit کا رجسٹر نکل رہا ہے وہ جا رہا ہے آر دی مکس میں رائٹ اب آر دی مکس ایک ویلیو ہی آگے بیجے گا تو جو باقی کی اکتیس رجسٹرز ہوں گے ان کے اوپر وہ کیا zero بیجے گا یا کچھ بھی نہیں بیجے گا اچھا یہ دی مکس آپ نے دی مکس کبھی دیکھیا دی مکس وغیرہ جوتا ہے بیزر دیکھا ہوا تو باقی پہ zero بیج رہا ہوتا ہے وہ ایک پہ one بیج رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو یہ 32 bit r format instruction ہے اس کو یہ ہم اس کو جو جو r format کا ہمارے پاس رجسٹر ہوگا وہ ہم اس al ur کو انپٹ دے رہے ہوں گے ہم نے 32 bit ki value input دے رہے ہوتے ہیں مطلب یہ بلیک بوکس ہے یہ بھی ایک input ہی ہے اس کی ہاں میز یہ سمجھ لے اس کے اندرے instructions آپ نے save کر لی ہیں فائل کی فارم میں اگر آپ کے پاس stress match نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کے پاس ہوتی ہے program memory بنتی ہے اس کو program memory کہتے ہوتے ہیں تو یہ جو program ہوگا نہیں پورا یہ دس instructions ہمارے پاس جو ہیں یہ ایک فائل میں stored ہوں گی تو یہ وہاں سے اٹھا اٹھا گے نا instructions ان کو decode کر کے نا یہ اپنے components کو پروائیڈ کرتا رہے گا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو test bench کے طرح مطلب ویسے نہیں دیں گے test bench کے طرح یہ اس میں سے فائل میں سے اٹھائے گا ہاں ویسے فائل میں سے اٹھانا چاہیے لیکن ابھی ہی کے لئے ہم کیا کرتے ہیں test bench میں ہم ان کو یہ values پروائیڈ کر دیں گے ٹھیک ہوگا یعنی کہ یہ اوپر اس کی input 32 بنی ہوئی ہیں اس کے ساتھ ایک اور input آجائے گی اس کے ساتھ ایک اور input آجائے گی وہ بھی 32 انپوٹ آجائے گی ٹھیک ہے سر یہ clear ہو اور کوئی question ہو رہا اور اب کسی اور کوئی question حمزہ، اظہر، شا رہیم سر ایکسل فائل سے related بتا دیں کہ وہ کس طرح سے load کرے گا اس میں سے ٹھیک ہے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے question 1 کے اوپر اور جو مسائلیں آپ لوگوں کے وہ discuss ہو جائے ہیں دو تین منٹ پھر میں اگلی وہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں بتاتا ہوں پھر اس پہ discuss کر لیں گے ہم سارے 32 bit instruction format تو سمجھ آگے ہیں جو آپ نے اوپر registers کی values آ رہی ہیں یہ اس کا news اس میں 32 ہوں گے 32 32 ہوں گے 32 ہوں گے ہوں گے ان میں سے صرف ہم دو registers کی values کو دیکھ رہے ہوں گے ہاں جی out of 32 registers ہم نے پھر اس instruction کی بیس پہ جو ہمارے پاس ہوگی نا وہ select کریں گے کہ کون سا register ہم نے select کرنا for example میں آپ کو instruction یہ والی instruction اس میں آپ دیکھ لیں کہ اب یہاں پہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ پہلا zero 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 یہ source register ہمارے پاس کیا ہے first register zero register ٹھیک ہے اور destination register ہمارے پاس کیا ہے sorry دوسرا جمارے پاس register کیا ہے وہ first ہے اور destination register ہمارے پاس zero ہے means کہ آپ ان دو کو آپ اٹھاؤ گے ٹھیک ہے x zero جو ہے وہ یہ اٹھا لے گا اور x1 جو ہے وہ یہ اٹھا لے گا وہاں سے value اور وہ ALU کو provide کر دے گا جو answer ہے گا نا وہ red marks کہاں پہ stroke کروا دے گا y zero پہ stroke کروا دے گا سمجھا گی اسی طرح سے اگر ہمارے پاس instruction ایک اور ہے like یہ والی instruction دوسری ہے sub instruction یہ آپ صورت سے آگے چلے جاتے ہیں تاکہ اب یہ instruction 20 ٹھیک ہے یہ والی instruction میں بتا رہا ہوں SRA والی instruction ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھیں کہ source register 1 جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے zero double one one zero ٹھیک ہے تو یہ کوئی بنے گا میرے حال سے سیکسٹی 3 یا سیکسٹی ٹو بنے گا سیکسٹی ٹو بنے گا سیکسٹی ٹو بنے گا یہ والا نمبر جو ہے سیکسٹی ٹو سائی سٹی ٹو نہیں یہ بنے گا ہمارے پاس 24 اور 26 سیکس 14 ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چودہ بن جائے گا 14 اور یہ 15 بن جائے گا ٹھیک ہے سمپل اچھا یہ 1 آگے آخر میں نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ 14 اور 15 ہمارے پاس بنیں گے دو ٹھیک ہے تو یہ 14 یہاں سے 14th register ہمارے پاس جو ہوگا وہ RS1 پہ آ جائے گا اور 15th register RS2 پہ چلا جائے گا تو اس کو store کہاں پہ کروانا ہے پھر ہم نے اس کو ہم نے store کروانا ہے 14 اور 15 register کو ہم نے store کروانا ہے 7th register پہ ٹھیک ہے تو وہ اس طریقے سے ہم کام کرائیں گے تو اس کو کنٹرول کرنے والا اوپر سے کہ بھی اوپر سے register کے اوپر اپنے values input لیں ہیں یہاں سے اور output دیں ہیں تو وہ software کرے گا یا آپ کو کوئی اور program ہوگا جو اس کو انڈل کر رہا ہوگا کنٹرولر کوئی اور ہوگا آپ میں اس بیرس بیرس پہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کچھ یہ ہم نے design کرنا ہے یہ والا جو سارا پچھر میں بتایا ہوئے آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ کے پاس register آ رہے ہوں گے 32 bit کے 32 register آ رہے ہوں گے input کے دور پر اور ایک ہمارے پاس 32 bit کے input آ رہے ہوگی اور instruction کی input آ رہے ہوگی ٹھیک ہے نا تو وہ instruction کی input یہاں چلی جائے گی ٹھیک ہے اور جو register کی values ہوں گے وہ یہاں سے select ہو جائیں گی اور ARU جو ہوگا وہ 10 operations پر فارم کرنے کا capable ہے یہ اولا تو یہ 10 operations پر فارم کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ 10 operations پر فارم کرے گا ALU ان دو functions کی base پہ جو output ہمارے پاس ہوگی وہ یہاں پہ 32 registers میں سے output چلی جائیں گی باقے سارے zeros ہوں گے ایک register کی values ہوں گے وہ ہمارے پاس پہنی چاہے گی سر آپ نے بھی کلی یہ کرنا ہے سامنٹ 3 کے لئے سر ایک بہر question ہے جی جی بتا ہے کہ جو ہم یہ 32 bit کا جو R فارمنٹ register ہوگا وہ تو ہم input کے طور پر اس کو دے دیں گے اپنے testbench سے اور جو یہ values ہوں گی اس کی x0, x1, x2 32 اس کی inputs ہوں گی یہ یہ فائل میں سے load کرے گا یا یہ بھی اتنا بڑا testbench لگنا پڑے گا یہ testbench میں ہی ڈالیں گے values میں آپ کو بتاتا ہوں آگے سنا تھا ٹھیک ہے اب یہ 10 instruction آپ کے پاس آ جائیں گی testbench میں instructions کی جو memory بنے گی اس کے لئے ٹھیک ہے instructions کی جو code ہوگا instructions کا اس میں آپ کو بس دس لینے آ جائیں گی اس میں آپ نے instruction memory کو values assign کرنی گی one by one ٹھیک ہے اب آگے کیا ہوگا یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ کے پاس part a میں کیا کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے ہر register کو fix values assign کر دیں گے کونسی fix values کر دیں گے یہ آپ کے پاس fix values assign کر دیں گے کہ اگر آپ کو بس x zero کرنے آپ نے اس کی value initialize کرانی ہے تو آپ کے پاس کیا ہوگا two کی power zero plus zero into this تو آپ کو بس answer آپ کے پاس کیا ہوگا one ہوگا x جو zero ہوگا وہ اس کی value one رہ گی پورے program میں ٹھیک ہے اور x one کی value کیا ہوگی پھر یہاں پہ آپ کو بس کیا ہو جائے گا two کی power one اور یہاں پہ بس کیا ہو جائے گا one یہاں پہ بھی تو 655 36 plus two تو 655 38 ہمارے پاس value ہو جائے گی x one کی value وہ بھی part a میں ہمارے پاس fix رہ گی پورے program میں بے شکر آپ دس instructions دوپر لے چلاتے ہونا ان دس instructions کے لئے r1 کی value سیم ہے x1 کی value سیم ہے جو ہمارے پاس register x1 اور اسی طرح ہم سارے سارے register ہمارے پاس 32 32 جیسٹرز ان کی values ہم نے اس طریقے سے نکال لے نہیں ہے ٹھیک ہے excel میں open کرتا ہوں excel میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس یہ xl میں سر اس میں loops بھی تو sir use کر سکتے ہیں کس میں loops use کر سکتے ہیں sir یہ declaration کے لئے sir test match میں سارے پاس چلاتے ہیں yes sir ہاں جاں آپ وہاں پہ loops بھی use کر سکتے ہیں ملویاتی اور اس پہ powermela میں ایک ہاں سے test match میں simulation کے لئے powermela کوئی function ہے تو وہ بھی آپ بھی use کر سکتے ہیں yes sir سارہ powermela function کونسا ہے exponent پہ error آرہا ہے error آرہا ہے کونسا function آپ بھی use کر رہے پاورا test match میں سار ڈبل سٹار یوز کی ہے اور سار zero ارو ahead سارہ سارہ لوگ آپ نے دیکھے سارہ سارہ ایس سارہ ورفلو پہ دیکھا تھا ایس ایس سارہ 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 لوب میں ہی بھنیا لوب اس کے اندر آئی کی ویلیو زیرو سے تھرٹی ون تک ہوں گی اچھا نہیں جو لوگ کو ایڈیٹ کرواتے ہوتے ہیں ہم لوگ وہ ریجسٹر سے نکراتے ہوتے ہیں ہم لوگ وہ انٹیجر سے کرواتے ہوتے ہیں انٹیجر ایک وہ ہوتا ہے وہ کی ورڈ ہے لیکن سر وہ اس میں میں انیشل بگن میں تو وہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ویلیو ریجسٹر ہونی چاہیے سر ریجسٹر پہ کام کرتا ہے سر یہ ٹیسٹ کیا تھا یہ فارلوپ کام کرتی ہے اپنے چلتے ہے نہیں نہیں ماتھ پسکتا ہے انٹیچر لپیسٹر آئی جو ہے آئی ایج ہوتا وہ انٹیجر ہوتے ہیں کسی لپیسٹر پہ کان کرتا ہے سر یہ ریجسٹر پہ کام کر رہا ہوسکتا ہے آہا تو اس طرف ریجسٹر پہ ہوتا ہے نہیں ریجسٹر پہ کم کرتا ہے تیس بیٹا ہوتا ہے تو وہ کسی لپ پہ آنگ ہوتا ہے پھر میری اوری ایم میں بھی دیکھ رہا ہوں اس میں نیاری اس کے اچھا دیکھ لو اس میں اگر کوئی مسئلہ نہیں نکلتا تو اس کے علامہ کے لئے آپ کو لوپ پہ بھی مسئلہ آ رہا ہے تو پھر 32 اسرکشنز لکھ دو اس میں اس میں ویلیوز یہ ڈال دو بس جی سر ایکسل سے دکال کر نہیں ہے بلکہ ڈیکٹ ڈال دو ڈیسیمل کے ویلیوز آپ کو اس کو بیندری وغیرہ میں کروٹنگ کرنا جی سر ٹھیک ہے اور اسی طرح ہمارے پاس جو اگر پارٹ بھی ہے نا اس اس میں سائیمنٹ میں جس میں آپ نے ٹیسمنٹ اسی سیم اسٹرکشنز سیٹ کو اپنے چلانا ہے وید یور رول نمبر میرا رول نمبر 70 نمبر بھی تو 4 ہے نا تو اس کو آپ نے یہاں پہ رکھ دینا ہے بس سکس نمبر سیس کی جگہ پہ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ اسی طرح سے میں نے پوری کلاس کے نکالے ہوئے ویلیوز ہمارے پاس جو ہیں تو یہ دیکھ لیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس جو نا پورا جو نا وہ اکلاس ہیں نا پوری ریسٹرز ہمارے اچلاس ہو جاتے ہیں آپ لوگ بس یہ 32 ڈرکشنز کوپی کر لینا اور وہ اپنے وہاں پہ ڈال دینا 32 ڈرکشنز پہ ایک دمائی ہنگی نا تو جتنا بڑا کوڑوں کا اتنا اچھا ہوگا نا پھر آپ کیلئے پر آمد ہمارے پر آمد ہتا ہے نا بندہ ہتا ہے نا بندہ لبا کوڑوں کر رکھتا ہے رائٹ xd دین اولا بی دن ایکس ڈی رائٹ کوشن ہے جی فران سر کوشن نمبر ون میں لکھا ہے کہ ہم نے وہ ریجسٹرز یوز نہیں کرنا ہے ہاں جی ریجسٹرز آپ وائرز یوز وائرز انپوٹ کے طور پر آتی ہی نا اوپر یہ جو انپوٹ ہمیشہ وائرز ہی ہوتی ہوتی ہیں وائر لوگ میں ٹھیک ہے جب ٹیسٹ میج میں جائیں گے تب وہ ریج ہوں گے کیونکہ ٹیسٹ بینج کے لئے ہم نے ویلیوز اسائن کرنی ہے جب اسائن کرنی ہے تو ہم ریجیوز کریں گے تو میڈیول کے لئے اس میڈیول کے لئے جو انپوٹس ہوں گی وہ وائرز ہی ہوں گی اور یہ صرف آگے یوز ہو رہی ہیں آگے یہ ویلیوز اسائن نہیں ہو رہی ہیں اس لئے ریجیوز کی کوئی وہ نہیں بنتی ریزن نہیں بنتی ریجیوز کرنے کی سر کوئی ایک ویفورم سر سر کس طرح سے ہم ایک سنگل ایمیج آجائے مطلب ایسا ایک سنگل ایمیج آجائے ایک سنگل ایمیج آجائے ویفورم کے لئے اس میں آپ کو یہ کرنا پڑے گا آپ کو سپیسیفک بتانا پڑے گا کس ریجیسٹر کی ویلیو مطلب آپ انپوٹ انسٹرکشن کی بیس پر نا ہر انسٹرکشن کی ایک الادہ سنیپ شوٹ آجائے گی سر کوئی اور طریقہ نہیں سٹل جو پورا ایمیج دے دے ایمیج آجائے آپ نے اس ٹیسپلیج میں ہی کام کرنے تو دسپلی کا فنکشن اسے ٹیسپلی کا فنکشن اسے ٹیسپلی کے نام سے فنکشن ہوگا ٹیسپلیج کی لئے وہ مطلب سیمولیشن کی لئے خلی تو وہ آپ وہاں سے ریجیسٹر کی ویلیوز آپ پرنٹ کرا سکتے ہو ان دا کنسول صحیح صحیح ٹھیک ہے تو وہ کنسول میں آپ کے پاس ویلیوز پرنٹ ہوں گی نا جو تو وہ آپ کو بتا دیں کہ انپوٹس کیا تھی اور اوپٹس کیا تھی صحیح صحیح اس طرح پرنٹ کرا لو پر یہ بھی آپشن ہے تو وہ پوری رو میں بھی پرنٹ کرا سکتے ہیں آپ لوگ ویلیوز کاما ڈال لال کے تو ایک رو میں ویلیوز انپوٹ اوپٹ کے ریجیسٹر کی ویلیوز آپ کے اندر آجیں اگر آپ اس طرح کرنا چاہتے ہو سر میرا ایک ایرر آ رہا تھا میں اس کو 32 bits کی 32 inputs بنا رہا تھا تو میرا ایرر آ رہا تھا کہ آپ ports کو array declare نہیں کر سکتے تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں پورٹس کو array declare نہیں کر سکتے ہاں 32 آپ اس طرح کر رہا تھے کہ x 31 ڈاؤن ٹو اور x اور اس کے بعد 0 ڈاؤن ٹو ایر้ رہا تھا اور اس کے بعد ایرہ نوز ایرہ پورٹس ویلیوز ی ٹی ایرہ چسی ایرہ پورٹس ایرہ پورٹس ایرہ پورٹس اور کس مال بغیرہ اچھا یہ جو ایک ہاں جی انجبتا ہے اس مال سر یہ تھا کہ جو آپ ٹیسٹمنٹ میں اپنے وہ برڈ فائل اچھل فائل جو آپ نے شو کی ہے ہاں جی اس میں جو ہمارے روڑ نمبر کے احساب سے جو ویلیوز بنتی ہیں ہم صرف وہی ویلیوز ٹیسٹمنٹ میں سائن کر دیں گے ہاں جی ڈریکٹلی اسائن کر دیں گے ہاں جی ڈریکٹلی اسائن کر دیں گے تو ٹیسٹمنٹ میں بھی آپ فرمولہ سیمولیشن میں ہی لگاؤ گے نا آپ نے کوئی ہارڈ ویرز نہیں بنائے اس کا جی بلکل ایسا جب آپ نے ہارڈ ویر نہیں بنائے تو بے شک آپ ایکسل میں کرلو بے شک آپ جو نہ وہ ٹیسٹمنٹ میں کرلو تو ایک ہی بات ہے ہاں کس ہے ہاں اور کس سوال مگر ایک سوال ہے وہاں تھا کہ اسائیمنٹ جو نہ ڈیلے کرنی ہے ٹائم اس کا آگے کرنا ہے تو وہ ڈاکٹر ریحان کرتے ہوتے ہیں مسلی اسٹرہ کے جو نہ ایڈمسٹریٹیو کام جو نہ ڈاکٹر ریحان ہوتے ہیں ان کے ہیڈ ہوتے ہیں تو یہ سر ریحان ہی کریں گے تو ٹھیک ہوگا درواز نہیں ہوگا اور دوسری بات یہ کہ سر ہماری کلاس منڈے پر تو نہیں ہوتی اس لیے سیشن آج کی ہے میں اپنی بات پر ہی کرلوں میں پھر آپ کے بات ہوتا ہوں تو اس لیے جو نہ آج ابھی جو نہ مجھے امیاد نے بتایا تھا تو پھر میں نے کہا آج ہی کرنا ہے ایمیجنسی میں یہ سیشن کر لیا ہے اور اس کی ریکارڈنگ بھی اویلیب ہے آپ کے پاس ہوگی تو تاکہ آپ لوگوں کو آج ہی ساری جو نہ اسٹرکشنز مل جائیں کل کا آپ ویٹ نہ کرتے رہے تو تاکہ آپ کی کل تک اسائمیٹ ہو جائے کیونکہ اگر ہم اس کو ڈیلے کریں گے تو آگے والی اسائمیٹس جو نہ کافی ڈسٹرپ ہوتی ہیں پھر لیکچر پلان کے ساپ سے تو اس ویہاں سے تھوڑا سا مسئلہ ہے تو اس لئے سر یہاں بھی نہ ہزیریٹ کریں گے اس چیز کو کہ اس کو وہ آگے کریں پوسپونڈ کریں ٹھیک آرسر آپ کا سوال کیا تھا آرسر میں نے آپ سے ریکرسٹ کرنا تھا سر اگر مان جاتے ہیں تو ایک آدھ آگے ڈیلے کرتے ہیں آرسر ہاں ہم ہی بات ہے اب سر کے اوپر ہے یہ چیز ہفتہ اوپر کرلو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سر میں نے آپ کو بتایا کہ سر اس موڈ میں نہیں ہوں گے کیونکہ یہ اسیمیٹس بہت بیسک ہے اس کو آپ جان لگا کرلو اچھی بات ہے تاکہ ہم آگے اسیمیٹس کی طرف چل سکیں اگر آپ ریلے کر آتے جاؤ گے اسیمیٹس کو پھر ہم سوڑا سا یہ ہوگا کہ ہم بھی ٹھنڈے بیٹھ جائیں گے پھر آگے اسیمیٹس اچھی نہیں بنائیں گے ہم کہیں گے بھئی ٹیم پاس کرتے پھر ہم بھی پھر کتنی اسیمیٹس ہوں گے ابھی تو میٹس سے پہلے پہنچ ہوں گی ٹھیک ہے تو میٹ کے بعد ابھی تھوڑا سا پلان ہمارا وہ نہیں ہے کہ کیا کرنے آگے ابھی ہم نے اسیمیٹس بھی ہمارے پاس سٹریم میں ہیں کافی اور بھی ہیں اور پروجیکٹ بھی ہیں پروجیکٹ کے اوپر ہم جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب جان لگا لو کوئی نہیں لننگ آپ کے اچھی ہوگی اور کافی اچھا آپ اس میں آپ کو سیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کی کوئشن مگنا سر نیکس اسائیمنٹ کیسی اس پہ ہوگی نیکس اسائیمنٹ آپ کی جسرا میٹ لیب پہ بھی ایک اسائیمنٹ ہے جو ہی نیکسٹ والی جو ہی نیکسٹ والی جو ہی ویرلوگ اور مات لیب دونوں بھی مکس ہوتی رہیں گے صرف مات لیب کا سر اس میں ایک جا کا مہین ہے مات لیب کا رول یہ کہ اس میں آپ کے باس اکتے ہیں ٹیسٹ پوائنٹ ٹول باکس ایک ہے مات لیب کا تو وہ جو ہم وہ کسی اور جگہ پر پیسون میں بھی نہیں ہے وہ ٹھیک ہے جسرا کا وہ ہے اوفیشل ٹھیک ہے تو وہ آپ کو نا ایک ہارڈ ویر کے برابر کے ایڈزرٹس جو نا سیمولیشن میں بھی دے دیتے ہیں وہ صحیح صحیح تو یہ اس کی پاور ہے میٹ لیب کی that's why ہم اس کو use کرنا چاہ رہے ہیں ورنہ ہماری کوشش نہیں کہ ہمیں پیتھون میں بڑی چیز اس طرح کی چیز مل جائے رہا ہے ایکن ہمیں اس طرح کی چیز پیتھون میں نہیں ملی کوئی لیبریری نہیں ملی ہمیں اس طرح کی جس پہ ہم مطلب کرا سکے تو میٹ لیب پہ پھر ہمیں آنا پڑا ہے تو میٹ لیب ہمیں ایک لیا سے اس کے آنسر سے بغیرہ نا ہم بغیر ہارڈ ویر بنائے ہم وہاں سے ایک گراؤنٹ روز وہاں سے لے سکتے ہیں ہم لوگ تو سر وہ ویریفکیشن بھی کر دیتا ہے کہ آپ کا لوجک سے ایمپلیمنٹ ہوا ہے یا اس کے یہاں تک ہم نہیں جائیں گے ہم لوگ جسٹ جو اپنے پرگرام چھوٹے ہم نے بنا کے نا فیس پوائنٹ ٹول باکس سے ہم وہاں سے دیکھ لیں گے کہ ہمارے پاس ریزرٹس کیا آتی ہیں تو آپ گر آپ نے یہاں سے جو آرپٹس ہمارے پاس آتی ہیں وہ ڈسپلی جسرے میں نے آپ کو کہا ہے ڈسپلی کا فنکشن ہوتا ہے ڈسپلی کرا کرا کہ یہاں سے آرپٹس کوپی کر کے پھر آپ میٹ لے جو پھر وہاں سے ویریفکیشن بھی آپ کر سکتے ہیں آپ اس میں ایک دوسر سے بیرزن بھی کر سکتے ہیں تو ڈریکٹ کوئی افسرہ کا اس ٹائمہ بھی تک کوئی بلان نہیں ہے رائٹ رائٹ سر تو آپ کی ریپورٹ میں یہ چیز ہونے چاہیے ٹھیک ہے اچھی تھی ریپورٹ بنائے گا اگر آپ نے باکی اور بھی ڈسکشن دیکھنی ہے آپ نے اور کچھ دیکھنا تو یہ ہے اگر آپ کو کچھ لکس دیئے ہیں ان میں سے آپ دیکھ لو اگر یہاں پہ ریسورس یوٹلیزیشن کا مطلب ہے ریسورس یوٹلیزیشن ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ جو لیو ٹی کتنے یوز ہوئے ہیں اور فلپ شاکس کتنے یوز ہوئے ہیں اور ڈی ایس پی سلائس کتنے یوز ہوئی ہیں وہ اسنٹیسی ریزرٹ میں جا کے وہاں پہ آئے گا میں آپ کو ایک یہاں پہ تکھا دیتا ہوں سنیپ شوٹ میں یہاں پہ رکھی ہوئی ہے یہ ملی ہے ایک اسائیمنٹ سٹوڈنس نے ابھی بھیجی ہوئی تھی اس کی میں نے ایک سنیپ شوٹ یہاں پہ رکھ لئی ہے مجھے آئیڈیا تھا کہ اس طرح کا کوکشن بھی آپ کا آ سکتا ہے تو اس میں یوٹلیزیشن آپ کے ہوتی ہے سنٹیسیس میں آپ پوسٹ سنٹیسیس ہے آپ کے پاس وہاں پہ ایک جب سنٹیسیس کر لیں گے نا آپ پروجیکٹ ڈسکرپشن میں آپ کے پاس آ جائے گا ایک ٹیبل بھی بنتا ہے یہاں پہ ایک اور اس کا یہ بھی بنتا ہے گراپ بھی بنتا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہمارے پاس ہی یہ ہو جائے گا اور یہ ایلیوٹیز اور جو جو چیزیں یوز ہوئی ہیں ان کی ایک لسٹ آ جائے گی سمجھ لیں تو اس کو ہم ریسورس یوٹلیزیشن ہی کرتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور آپ نے آرٹیل سکیمیٹکس بھیجنی ہے ایک ہوتی ہے سنتیسیس میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ بھی ایک سکیمیٹکس کا آپشن آتا ہے تو وہاں سے یہ آرٹیل نہیں بنے گی آپ ہی جو آرٹیل بنے گی وہ آرٹیل انالسس میں جا کے وہاں سے آرٹیل بنے گی تو وہ آرٹیل آپ لوگوں سے مٹ کرانی ہوتی ہے سب جس کے اندر وہ سلائس چیز اور وہ سارا کچھ بنا ہوا آتا ہے ایلیوٹیز والی جو نا ایلیوٹیز والی سمٹ نہ کروائیں آپ کیونکہ جو لوجکس دیکھنے ویولی جو نامے وہ آرٹیل سکیمیٹکس آرٹیل انالسس جو آتی ہے وہاں سے ملتی ہے وہ ہماری ہوتی ہے ٹھیک ہے جو ویولی سمجھ آ جاتی ہے ٹھیک ہے لوجک وغیرہ اور کوئی سوال وغیرہ اور دیکھ لیں یہاں پہ میں سکرول کر رہا ہوں اس میں آپ کو کوئی question وغیرہ ملتے ہیں آپ کو ملتے کر سکتے ہیں سر ایک جو ریس فائب پروسیسر ہوتا ہے سر اس کے اندرے ساری انسٹرکشن موجود ہوتی ہیں آر فارمیٹ والی بھی اور یہ سر کی کوئی ایک پرٹیکلر ایمپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے ساری انسٹرکشن موجود ہوتی ہیں اور یہ بھی جو آپ کو پاس پروسیسر ہے نا یہ دکھا رہے ہیں ہم آپ کو یہ بھی ایک بیس اسٹرکشن فارمیٹ ہے یہ بھی اس کی بیس ہے گیاں سے یہ آپ کے پاس چھے ڈیفرنٹ ٹائم ہمارے پاس پروسیسر ہیں تو اور بھی اسٹرکشن ہمارے پاس ہوتی ہیں ان کے علاوہ بھی ابھی تکیتہ میں نے سٹیڈی کیا ہے سر ایک اور میرا سوال یہ ہے سر جب ہم یہ پروسیسر جب یہ بناتے ہیں سر ہم تو سر یہ ساری انسٹرکشن پیرلیل میں کر رہا ہوتا ہے تو سر ہم آگے سے سیلیکٹ لائن سے سوچ کرتے ہیں تو سر جو ہم نے یوز ہی نہیں کرنی تو سر وہ کیوں بیج میں سٹیڈ چل رہی ہوتی ہے اب ہارڈ ریم امارے پاس یہ کہ سوچنگ نہیں ہو سکتی ہے ہاں پہ ہارڈ ویرے میں اس طرح کی سر اگر ایک کلاک سائیکل کے ڈیلے سے سوچنگ کرا لی جائے انہیں آن آف والا سین میں کہہ رہا ہوں اس طرح کی سوچنگ نہیں پوسیبل کیونکہ آپ کے پاس سارے کمپورنٹس ہیں ہارڈ ویرے کے ہارڈ ویرے کے تو وہ سارے ایک سا چل رہے ہوتے ہیں لیکن اگر اپنے پر پروسسسر ہے کمپیٹر کا اس کے ذرے جتنے ٹرنزیسٹر ہیں وہ سارے ٹرنزیسٹر ایک ساتھ ہی ہوں نے آن آف ہوں گے ہوں ان کو جب پاور ملتی ہے اگر اپنے پر پروسسر ہے تو وہ بھی لوجک کے بیٹے سے ہمارے پاس سیلیکشن ہوگی وہ اسی طرح کمپیٹر میں بھی ہمیں سارے چیزوں کی ضرورت تو ہے نا کہ کبھی کوئی کوئی انسٹرکشن آج ہے اے اپیشن کرنا پیٹی جائے تو اس کی لیے ہمارے پاس ایک ریڈی ہمارے پاس جو ہارڈ ویر ہو جو کام کر رہا ہے نسکشن کے لئے تو یہ سارا پیرلل میں ہوگا اس لئے آپ کو تھوچنا بھی پیرلل ٹائپ چاہیے ہارڈ ویر ٹائپ سوچنا چاہیے آپ کو نہ کہ سیکونشل سوچنا چاہیے کہ x is equal to 1 پھر x is equal to 2 پھر something اس طرح چیز نہیں ہوگی یہ جو آپ کو values دے رہے ہیں یہ بھی آپ کے پاس اگر آپ test match میں ون بی ون دے رہے ہیں نا values پروائیڈ کر رہے ہیں تو آئیڈیلی آپ کو یہ values ڈریکٹ پیرلل لائیں گے اک لہاں سے یہ سر ایک ٹائم پہ آتی ہے آج ایک ٹائم پہ آجیں گے تو یہ چیز ہے اور یہ آپ کو ایم ایس بھی ایکسٹینڈ کرنے کا یہ بھی بتائیا ہمیں کہ اگر آپ سائنڈ شفٹ کرتے ہیں نا آپ لوگ رائٹ تو آپ کو ایم ایس بھی ایکسٹینڈ کر دیں گے بس اور یہاں بھی آپ کو بس کیا ہوگا زیرو ایکسٹینڈ ہوگا سر یہ ایم ایس بی اور زیرو ایکسٹینڈ کا سر کوئی الگ سے ایک بیٹ کا ریجسٹر ہوگا سر جدھر وہ آجائے گی یہ نہیں نہیں جب آپ شفٹ کرتے ہو نا ویلیو اب رائٹ ہم نے شفٹ کرنا ہے رائٹ ٹھیک ہے تو رائٹ ہم شفٹ کرنے کے تو آخر میں ہم زیرو اکثر ڈالتے ہوتے ہیں جب آپ کو بس نمبر دے نا شفٹ ہونے رائٹ کے طرف ٹھیک ہے تو ہم نے وہ آخر میں زیرو ڈالتے ہوتے نا جو موسٹ سگنفیکنٹ پوزیشن کے اوپر تو وہاں پہ ہم نے جو ایم ایس بی کی ویلی ہوگی نا اگر وہاں پہ ون ہے تو ہم اس کو ون کوپی کر دیں گے نہ کہ وہ زیرو آگے لگائیں گے تو ہمیں کوئی ریجسٹر میں نہیں بنانا ہمیں جس وہ جو ہمارے پاس ایک لیا سے لوجک ہم بنائیں گے نا جو اس کا یا سرکٹ جو چھوٹا سا سرکٹ ہوگا نا جو یہ کام کر رہا ہوگا تو یہ اس میں کیپیبلٹی ہوگی کہ وہ زیرو ایڈ کر دے گا یا ون ایڈ کر دے گا وہاں پہ ریجسٹر نہیں ہوگا کونسٹنٹ ویلیو ہمارے پاس آئے گی وہ ریجسٹر بنانے کے ضرورت نہیں ہے تو سر یہ مطلب جب بھی ہم یعنی رائٹ شیفٹ کریں گے تو ایک لیفٹ پہ ون آ جائے گا سر ہاں جی اور دیکھیں آپ کتنے دفعہ کرنا پڑے گا وہ آر ایس ٹو بتائے گا آپ نے دس دفعہ شیفٹ کرنا ہے دس دفعہ پہ شیفٹ کریں گے تو ہمارے پاس دس ون لگ جائیں گے موسٹ موسٹ پوزیشن کے اوپر تو اس ساقلوجک بنانا پڑے گا آپ کو اور سر زیرو ایکسٹینڈز میں سر وہ زیرو آ جائے گا ہاں ہاں وہاں پہ زیروز ہمارے پاس آ جائیں گے زیرو ایکسٹینڈز ہے یہ میرے پاس یہ جو ہمارے پاس لس دن ہے سٹ لس دن جو ہمارے پاس ایک ہے آر انسٹرکشن اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ ویلیو او ون ہوگی یا زیرو ہوگی دس نیشن ریجسٹر کی اور باقی یہ وہ زیروز کر دو کہ ان کیس اگر ہاں باقی ساری والی زیرو ہو جائیں گی مطلب زیرو 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 آخر میں بننا آ جائے گا ہمارے پاس تاکہ وہ دس نیشن ریجسٹر پہ نا کوئی گارویج والیز نہ پڑی ہو اس لئے ہم نے زیروز کر دیں صرف دس نیشن ریجسٹر پہ گارویج والیو آ جائے گی اگر ہم صرف ایک بٹ لیں گے آؤٹپٹ میں تو یہ جو دو ہے نا مارے پاس ایک ہے سیٹ لس دین اور ایک ہمارے پاس ہے سیٹ لس دین انسائنڈ ہے انسائنڈ ہے انسائنڈ کمپیرز تو یہ جو زیرو ایسٹینڈ والی بات کر رہے وہ اس کے لئے نہیں کر رہا میرے خال سے وہ کر رہا ہے رہا ہے ریس ٹو کے لئے پاس کر رہا ہے یا سیٹ یا سیر تو اس طریقے سے آپ کہا ہو جائے گا اور سوال میں تھری میٹس رہ گئے اس کے بعد پھر ہم آف کرتے ہیں سیشن تینکیو سر کسی کے سوال ہوں تو بتا دے بلنا کوئی نہیں ہاں جو جانے چاہے جا سکتے ہیں لیو کر سکتے ہیں کلاس اوکی انافیس تینکیو سر